لا الہ الا اللہ و احضر لا شریف لہلہ سمدن لن ید ورد 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 ولن یقل لہو فوق ومرائد اللہم صلی اللہ سیدہ محمد والآلہ سیدہ محمد و بارد و صلی اللہ علیہ و راجب لنبیاء بن محسین السلام علیکم و اللہ سورة بقرہ آیت عمبر ایک سکتیس بسم اللہ الرحمن 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 وَإِذْ جَانَ الْبَيْتَ وَخَّاوَةَ لِلنَّاسِ وَالْحَمَّةِ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَهِيمًا مُسَلَّةِ وَأَخْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمًا وَإِسْمَعِلِيدًا عَنْ طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلْطَعِفِينَ وَلَا فِيْنَ وَلُقِيَ السَّجُونَ یہ آیت اللہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ روحی جو ان کی نیت تھی اس کے بل پھارے کی ہے ناظر میں تین آیات اور بلکے اس کے لاب ہمیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو منشاہ تھی اللہ تعالیٰ وَلَا فِيْنَ وَلِلِبُئِ منشاہ ہوئی تو جو ناظر ہوئی اس کا تحرمہ اس طرح پہ وہ ازدیار نہ اور جب ان نے بہایا البیت گھر کو یعنی حرم کو حرمِ پاک کو کعبہ کو مخصابہ بار بار لوک نے بھی لے رہے جس میں بہت بار بار جارتا ہے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَأَمْنَا اور دارُ الْأَمْنَا یعنی جہاں پہ کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے وَاتَّفِذُوا مِنِ مَقَامِ اِبْرَحِيمَ مُسَلَّةِ اور اللہ نے حکم فرمایا کہ مقامِ اِبْرَحِيمَ کو نماز کی جبا منو وَأَحْدِنَا إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَةِ اور تاقید کی اور اہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہن کے طاہرہ بہتیا میرے گھر کو پاک لِتَوَائِفِذُوا تواف کرنے والوں کے لیے وَأَحْدِنَا اِتِقَام بیٹھنے والوں وَأَحْدِنَا سجود اور رکوع اور سجود کرنے والا ٹھیک اس کی شانِ نظور یہ ہے کہ حضرت عمر بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری تین باتوں میں جو میرے موں سے نکلا میرے راہنے ویسا ہی ہوتا نمبر ایک میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے اس پر ہی آئیت ناظر کہ جو ایر وَأَحْدُوا مِن مقام ابراہیم اللہ نے وہ حکم جائے دوسرا انہوں نے یہ آئیتیں پردہ بھی کرتے ہیں آئیتیں ہجاب بھی کرتے ہیں اس کو میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش آپ اپنے ہوتوں کو حکم پردے کا حکم دیتے کیونکہ ان سے اچھے اور بھرے ہر طرح کی لوگ بات کرتے ہیں اس پر پردے کی آئیت ناظر ہو یہ آئیت یہ والی ہے الانساق 33 سورہ اور 69 آئیت 59 سورہ 33 آئیت 59 جس میں یہ حکم ہوا کہہ نبی اپنی گیویوں اور اپنی گیویوں اور مسلمانوں کی حقوں سے کہیے کہ وہ غصہ نکلتے وقت یہ انہیں دن بریکٹ ہے اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے موپر گٹھپا دیئے چھے رہے سورہ سورہ یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچانیا جائے تو ان کو عزا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشتے والا بہت تیسہ ایک عزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو شفروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر آنے میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاب بلا دے اور تمہارے بدلتوں سے بہتر مسلمہ دینیہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ یہ آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر پانچ ناظر ہوئی تھی سورہ کا نمبر ہے سکسٹی سکس چھے سٹھ نمبر اور آیت کا نمبر ہے پانچ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی نے تم کو طلاب دے دی تو ان قریب ان کی راب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے تہتر بیویاں دے دے گا جو فرما دار امام دار عبادت بزار توبہ کرنے والی ہیں عبادت کرنے والی ہیں عبادت دار شہر تیدہ اور کماری ہیں ساتھ نم کے پر اپنے شبیہ دکھر اس پہ یہ آیا جو ہے اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کی نیت تھی اس کے انتابق کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیا جو نازل کرنا تو یہ جو ایک سکسٹی سنمبر آئیت ہے یہ اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پرسٹ بھی کیا یہ مقام ابراہیم ہے اس کو جگہ بنا لیں نماز کے لئے تو اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مقارف کرنا ہے امنا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ ہے جائے امان مکہ ایک ہے مکہ اور ایک ہے نرک مکہ شہر ہے اور حرم جو ہے وہ مسجد الحرام کی جو حضورت ہے وہ آ رہا ہے یہ اریجنل ہے اب انہوں نے یہ کر دی ہے کہ وہ جو حضورت ہیں ان کو انہوں نے خطوہ کے ذریعے کھول دی ہے اور حرم کی جو حضورت ہیں وہ جو مسجد آئیشہ میں مگر یاد ہو جو کمرا اور آئیت پر ہیں مسجد آئیشہ میں وہاں احرام بانتے ہیں وہ مقات ہے وہاں سے اس کے بعد حرم شہر ہے کیونکہ حکم یہ ہے کہ حرم کے اندر آپ بغیر احرام کے داخل نہیں اسے سو اب اس میں جو حمد ہیں وہ حرم کی جو بغیر اس کے اندر ہے اور ویسے بھی مکہ پہ یہ بعد میں آئیت میں آئے گا کہ یہ حضرت اکرین ملہ السلام میں پھر پھر مکہ شہر کے لئے حمد کی درخواست کیا کہ اس کو حمد کا شہر بنا دیا رہا ہے تو یہ اس کے اندر معاملہ آتا ہے قصاص کا کیونکہ عمد جب ہے اس میں اگر کوئی شخص قتل کر کے اور جا کے حرم میں پناہ لے دیں تو اس آئیت میں مطابق اس کو حرم میں قتل مل کیا جا سکتا ہے تو ان قصاص یہ ہے جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک اور آنک کے بدلے آنک پھر آنک کے بدلے آنک تو کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو فرمایا کہ ہمیں اس کو عمد کی جگہ بنا دیا لہٰذا اس کے اندر اب جو قصاص ہیں وہ نہیں دیا جیسے پھر جب تک کہ وہ حرم سے باہر نہ اس میں خلاف آنک جو چار سکول آف تھارس ہیں اس میں اندر اختلاف امام ابو حریفہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانہ ہے ان کا فتوائز پر یہ ہے کہ آپ جو جب قاتل حرم میں پناہ لے لیں تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکیں اس کا حال یہ ہے کہ آپ اس کی جو سپلائز ہیں راشن پانی یہ کھانا پینے یہ بھن کر دیں تو وہ آٹومیٹیکل ہی وہاں سے نکلے گا جب وہ حرم کی عبو سے نکل آئے گا وہاں اس کو پھڑ اور اپنے ساز کے سزا اگر آپ میں دینی ہے مگر دوسرے جو ایک ایک ہاں اس میں اتفاق نہیں شافی یہ کہتے ہیں کہ یہ کساس کا اگر معاملہ آجائے تو پھر وہ حرم میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آسم بن ثابت دن افلا اور حضرت سبیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خادر ہو تو ابو سفیان کو مکہ میں اس کے دھر میں ختم کر گیا اور اس وقت مکہ حرم تھا تو یہ کہتے ہیں تو جب یہ کہا گیا مکہ کی بات آئے گی تو اس میں ایک حدیث شریف بھی آئے گی کہ اس میں کتال جو ہے مکہ میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دن سے حرام کیا مگر نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے لیے کچھ ساتھ کے لیے یہ پابندی ہوتھائی گئی تھی اور اس کے بعد اب یہ پھر پابندی تھی تو یہ جو حصہ تھا یہ جو مسوفیان والا ہے اور یہ سارا کچھ اور وہ جو آپ صلی اللہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک کافر ہے اس نے رکھی لیا مغنی آنے والی اور اس کو اس نے کلام دیا جو کہ آپ کی شام میں گستا کی بارت ہے ٹھیک آپ کی حزب بیان کی گستا گون تھا وہ اس نے جا کے خانہ کعبہ کہ وہ پکڑ لیا تھا اللہ تو اس کو وہی قتل تھے وہ نبی کریم صلی اللہ رمائے کہ میرے لیے یہ اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پابندی اس کے نافذ وہ عدیس شریف مانی تو یہ شافیوں کا کہنا ہم نہیں اس سے دفاع کرتے جو امام اب حنی کا کہ وہ بھی یہ کہتے ہے کہ جس نے جرم کیا اور وہ حرم میں پناہ لے تو وہ معمون ہیں لیکن اہل مکہ کوئی چیز فروف نہ کرے نہ کھلائے نہ کرے وہ سپلائز مائی درمی ہے سپلائے سپلائے امام اب نیفہ کی جو جلیل ہے وہ یہ آل امران کی آیت بھی ہے 97 وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا مَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو حرم میں داخل ہوا وہ مامون ہے اس کو مَنْ 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 یہ کہتے ہیں علامہ پر طبی مَنْ مَنْ وہ کہتے ہیں کہ آیت مَنْسُوف ہے جو پڑھا ہوگا نَسَفْ مَنْسُوف وہ کہتے ہیں یہ مَنْسُوف بھی نہیں لیکن یہ آیت جو ہے یہ مَنْسُوف نہیں ہے یہاں تو اگر دیتے نہیں آیا چاہی موویل یہ مون نے کوئی دیو 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 رس کی کہ کس سی مَنْ سو مَنْ اے ہی ذکر نہیں ملتا سو اب آجاتا ہے اگلا حصہ مقام ابراہیم مقام ابراہیم کا مرسلہ کیوں ملانے کا حکم کیا اس پر وار کرنے ہو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کون خلیل اللہ کے دوست تو دوست نے جہاں دوست کو سجدہ کیا اور جہاں کھڑے ہو کے دوست کا دھر بنایا اس جگہ کو نواز کی جگہ اس میں ایک بڑی اگر دیکھا ایک بہت ناظر چیز ہے اس کے اور لوگ اس کو نارمالی اگر تو سمجھتے نہیں ہیں اور اگر سمجھتے ہوں تو بیان کرنے میں بہت کرتے ہیں وہاں کیا ہے نقش پا ہے جس کے حضرت ابراہ میں جیسے ہی اور وہاں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ بھی دو رکھ نماز ادا کی گئی تو بی روایت موجود ہے صلی اللہ میں موجود ہے تو جہاں یار کے نقشے پان وہاں فرمایا سجدہ کرو بلے صلی اللہ کیا مفرور ہوا اس پر مفرور ہوا کہ جہاں میرا یار ہے میں ہوں بات کچھ سمجھ نہیں آرہی کی نہیں وہاں مار کو اکلام ہے سمجھ نے کے جہاں میرے یار کا نقش ہے اب سامنے خانہ کعبہ بھی ایسے ہی اور پوری مسجد مسجد الہرام جو ہے بھولی کی پوری موجود مگر نقش فاج وہ بام عبر بجا اس کی ہوتی کہ جہاں اللہ والے کا نقش موجود ہے اللہ سبح وآل وآل کی وہاں توجہ ہو گئے اور جب اس یار یار وجہ سے وہ اس کی توجہ میں وہ شخص نماز پڑھنے والا اس کی توجہ میں آ جائے گا اور وہ فورا بارگاہ الہی میں اس کی ہوتی 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 جائے یہی وجہ ہے کہ لوگ جب جا کر اللہ کی ولیوں کے قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانتے وہ دعا کر مگر وہ دعا جی ہے وہ مسجد میں یا گھر میں مان رہتے تو وہ دعا کر گئے نہیں تو اس میں ماننے والے کا کمال نہیں ہوتا اس کے دراصل اس کے یاد کے نقش ہے بات ہو جائے جو تعلق ہے اللہ کا اس کے بندے کے ساتھ اس کا کمال ہے دوسری بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب امت اس کو جاری اثاری کرے گی تو یہ مقام جو ہے یہ یاد یادگار بن جائے وہ جو کسی شاید نے کہا نہیں وہ جگہ یادگار محبت بنی محبت کی خاطر جہا لٹھتے ہیں تو یہ جو عشق میں لٹھتے ہیں ان کے نقش کو بھی اللہ یادگار کے طور بات ہے تو یہ بھی اللہ کے عشق میں تھے اللہ کے نبی تو انہیں جہا پتھر پہ کھڑے ہو کھانا کعبہ کی تعمیر کی اصل میں رکھتا یہ کہ یہ پتھر ہے اس کے بارے میں دو تین روایت ہیں ایک روایت جو سب کو معلوم ہو کہ اس پہ کھڑے ہو کے ہوتے روایت آپ سر کی دو پتھر تھا آپ پس اس پہ آپ کے نقشے پا جو سب دو ایک دبائیت کیا ہے اس کی اور ایک چلی کیا ہے یہ پتھر جو ہے یہ لفٹ کا کام دیتا اس نے دو جگہوں کے لفٹ کا کام دی ایک کو جو حضرت اسماعید علیہ السلام پتھر لے کر رکھتے تھے تو وہ بھاری ہوتے تھے تو اس کو اٹھار کر رکھنا دیوار بنانا وہ ذرا مشکل تھا تو حضرت عبرائیم علیہ السلام جب اس پتھر بھی پڑے ہوئے تو اللہ کے کونسے پتھر بھولاند ہو جاتا جس ہائیڈ پہ زورت ہوتی تھی اس ہائیڈ تک یہ اس مقام پہ یہ پتھر دوسرا پتھر جب یہ مکمل ہو گیا خانہ کا بار تو حکم ہوا کہ اب لوگوں پر اسی طرف دعوت دوں اس کا تواب کرنے تو عبرائیم علیہ السلام نے ارس کی کہ یا اللہ میری عواص تو یہیں تک جائے گی آگے پاڑ بھی ہیں اور تک نہیں کیا کچھ ہے تو لوگوں تک کہاں پہنچے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب پر ہوئے ہیں کہ بلانا تمہارا کام ہے آباس پہنچے آنا تمہارا کام ہے تو جب وہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو یہ پتھر اللہ کے اپنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو دسترخان کی طرح سکیڑے ہوئے ہیں اور عزقیبہ عمری اسلام نے لوگوں کو دعوت دینے تو اس دعوت میں جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اتنی مرتبہ وہ خانہ کعبہ کا کہ زیادت کرے گا یا وہ آنے جائے گا یہ اس مقام ایو رحیم پر جو پتھر ہے یہ اس کی سنگلی پتھر ہے جہاں تک واقعہ ہے وہ سرد ہونے پر حضرت اسماعید اچھلی پہلے تو بات نہیں ہے کہ اسماعید نام کیسے لگی یہ اسماعید ہے اس نام کی پیچھے بھی کچھ حصل میں حضرت عبرائی علیہ السلام دعا کرتے تھے جب تو یہ ارز کرتے تھے اس میں یا ایران اس میں علم سید نین آئین کہ سن ایران ایر جو ہے وہ عبرانی میں اللہ کو کہے یا ایران اس میں یا ایران جب یہ اسماعید نام پیچھے ہوئے تو پھر ان کا نام ہی اسماعید رکھ دیا گیا یہ اسماعید اس میں ایران سے ہے کہ سن اے یا اگر آپ اس کو رہدہ کر دیں یہاں سے یہاں سے جب اس کو علیدہ کر دیں تو یہ اور یہ جب یا اور مام اس کو علیدہ کر دیں اور این تک کو علیدہ کر دیں اور این کے اوپر جو کھڑی علیف ہے یا وہ اس کو آپ ایران کے ساتھ کر دیں تو وہی آجے گا اس میں اب ہوا یہ ہے کہ جب عبرہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے ساتھ کر گئے تھے سو اس کے بعد وہاں پہ ایک قبیلہ آکر آباد ہوا اور وہ قبیلہ جروعباد ہوا ایکشلی ہوا یہ تھا کہ وہاں میرانے میں صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام اور صرف اسماعید علیہ السلام یہ تھے تو وہ پانی اسے پر مانوں میں وہ آپ کی ایڑیوں سے پانی جو ہے وہ آپے زمزم نسکن کرتی جب وہ پانی نکلا اور ابلنا اسے شروع ہوا تو بی بی حاجرہ نے فرمایا زمزم اس لیے اس پواب ہے زمزم چاہے زمزم اس کو زمزم کا پور چاہے زمزم اس لیے وہ وہاں سے ایک کافلہ گزر رہا تھا ان کو پانی کی تلاش تھی انہوں نے جب دیکھا تو وہ انہیں پانی نظر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک عورت ہے اور ساتھ رچے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بجائے اس کے کہ وہ ان کے دلوں میں بول بات آتی ان کے دلوں میں اللہ نے احترام گا کہ اس ویرانے میں اور یہ ایک عورت ہے اور بجائے اور ساتھ ہی پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں وہ قبیلہ جو تھا وہ جو کافلہ جو تھا وہ وہی پہ آبار ہوئی ہے اس قبیلے کی ایک عورت سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نکاح ہوئی ہے حضرت عبرائیم سلام بی بی شہرہ کے ساتھ تو فرمانے لگے کہ میں ادرا اسماعیل سکھیں وہ درا تھوڑی سفس نظائق تھی بی بی شہرہ جتے تو انہوں نے کہا کہ ضرور چلے دے لیکن وہاں خیر نہ نہیں لگے انہوں نے اچھا چلے گے آئے تو آگے آگے اسماعیلے سلام جار کے لئے حضرت عبرائیم علیہ السلام اچھا اور اپنی بھروں سے بتایا نہیں کہ میں کون اچھا بھنی بھوٹ سلام کی بات انہوں نے کہا اچھا بزارت کیسے رسال شکایتیں شروع کر لیں تو وہ فرمانے لگے کہ اچھا تیرا خامد آئے نا تو اس کو میرا سلام دینا اور تو کہنا کہ چوکھٹ بدل دیں حضرت عبرائیم حضرت عبرائیم حضرت عبرائیم علیہ السلام نے بھر کے ہے تو وہ مارد کی خوشبو آئی ہے آم نے پوچھا کوئی آئیت آئیت تو وہ ان کی بیوی نے اپنی وہ اتراب نزاجی میں کہاں ایک بڑا سا دنی آئیت کام زوراز مدفقاراں ہوگی ایک بڑا سا دو چار اوڑ دو چار اوڑ رواناں بھی بڑا سا دنی آئیت مجھے چوکھٹ سلام دے رہے تھے اور کہہتے کہ ادھا نا کہ چوکھٹ بدل دیں تو وہ فرمان دے گے کہ وہ میرے والد اور وہ مجھے چوکھٹ بڑا دیں گے کہ اس کا وطر رہے کہ تجھے کچھ ایسا گزرا حضرت رہی علیہ السلام پھر انہوں نے بی بی سارا کہ میں حضرت اسمائل سنے انہوں نے پھر ہوئے کہ جائے ضرور لیکن وہاں ٹھہر نگی جب آئے تو اسمائل علیہ السلام پھر شکار پہ گئے رہے تھے انہوں نے دو سے کچھ آئیت انہوں نے کہا خامل جی وہ شکار پہ گئے انشاءاللہ جب ہی آجائیں تو آپ فرما لگے میری مہمانی قصد کی وہ جو گائمیتہ اس کے علاقہ کہ اچھا یہ بتاؤ گزارہ کیسے ہو رہا وہ کہا لگا شکر اس کی بڑی نعمت نہیں اس کی بڑی نعمت نہیں تو ساتھ ہی وہ یہ بہو تھی انہوں نے آپ کے لئے میں آپ کا سر دعا پتھر کے ویانے کوئی بات ہوئی تو وہ یہ پتھر جو روایت ہے یہ ہے کہ یہ پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے تھا اور آپ کی بہو نے آپ کا سر دعا تو جب وہاں سے خارج ہوئے حضرت اگران اللہ علیہ السلام تو فرما لگے کہ جب وہ آئے تو انہیں میرا سلام گینا اور انہوں نے کہنا کہ یہ چوکر جو ہے یہ اچھی ہے اس پہ کائن رہے چوکر تو کائن رہے حضرت اسماعیل اللہ علیہ صاحب دروہ کے سائے وہی سوال ہوا کوئی آیا تھا خوش بھائی انہوں نے بتایا سارا کیسے سے کچھ کہہ بھی گئے تھے کہ ہاں یہ کہتے بھی سلام دیا تو اور یہ کا فرما لگی تو میرے والد تھی اور وہ فرما کے کہے ہیں کہ چوکر اکھائن رہن اس کا مطلب ہی ہے تو میں تجھے اپنی زوجیت میں ابراہیم اس کے جو پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ آپ کے قتل ہماری لیکن جو صحیح ہے وہ یہ یہ وہ پتھر ہے جس پھڑے ہو کر آپ نے آج کے لئے جنہی انشاء اللہ رکھ کر سکتھ